ویلکم بیک ٹو می چینل تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے کیا آپ کے سبی لوگ یوز کرتے ہیں سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل سب لوگ استعمال کرتے ہیں اب اس سرسوں کے تیل میں آپ نے ڈالنا اس کو پہلے سب سے پہلے ایک پاؤ لے لینا ایک پاؤ لینے کے بعد اس کو ہلکی آج پھر بلکو ڈرگ دیں اور اس کے بعد اس میں آپ نے ڈالنا ہے ایک چمچہ آملہ وہ جو گول گول ساتا ہے اس کا پاورڈر ٹھیک ہے اور اس کو گرم ہوئے دینا ہے ٹھوڑا سا گرم ہو جائے گا اور اس کے بعد دوسری چیز ہے وہ کون سی ہے جی تو پھر وہ مطلب تھوڑا در گرم ہوتا رہے گا اس میں آملہ ایک چمچہ ڈال دینا ہے ایک چمچہ آپ نے ڈالنا ہے یہ مہندی دیسی مہندی اس کا ایک چمچہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو ہے تیسری چیز آپ نے ڈالنی ہے اس میں اوکے تو پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایک چمچہ قصوری مہندی تو سات دن تک آپ نے یہ جو ہے تیل بنایا یہ یوز کرنا ہے صرف اور صرف سرسوں کے تیل میں آپ نے ایک چمچہ عاملہ ایک چمچہ دیسی مہندی اور ایک چمچہ آپ نے اس کا پارڈر ڈالنا ہے یہ کسوری مہتی کا اسے بیس منٹ تک پکانے کے بعد سات دن تک آپ نے اس تیل کو یوز کرنا ہے سات دن کے اندر اندر آپ کے بالوں میں شائن آ جائے گا خوبصورتی ہو جائے گی اور آپ مجھے بھی ضرور یاد کریے گا میسج کیجئے گا اوکے جی تو یہ ہے فائنلی اس کا لک اس طرح سے یہ نظر آئے گا آئل آئل بالکل پپیر ہے اس کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے گا ڈارٹ میں ہو جائے گا لیکن صرف آپ نے اس کو سات دن تک استعمال کرنا ہے سات دن کے بعد آپ اپنے بالوں کو چیک کریے گا کہ بہت چینجز آ جائے گی چمک آ جائے گی شائن آ جائے گی اور لمبے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور وہ جو روکھے اور بیجان سے جو نظر آتے ہیں وہ سب بلکل ختم ہو جائے گا بلکہ ایک رونکسی آ جائے گی اور بڑھنا بھی شروع ہو جائیں گے بال گرنا بلکل ختم ہو جائیں گے تو یہ بہت سہترین ریمیڈی ہے اس میں میں نے جستہ صاحب کو بتایا ہے آپ نے سیم اسی طرح سے کرنا ہے تین چیزیں صرف انکلوڈ ہے اس میں آملہ پاورڈر ایک ٹی سپون دیسی مہندی ایک ٹی سپون اور تیسری چیز ہے مہتھی تو وہ جو ہے آپ نے اس پر ڈال کے سرسوں کے تیر میں گرم کر لینا ہے کسوری مہتھی کا ایک پاورڈر کو چمچھا اور اس کے پاس کو گرم کر کے اور یہ ایک اور آپ کو میں ڈپ دوں گی چاک woo ٹی سرد ٹی سرد موسیقی